دس برس قبل آج ہی کے روز تیونس کے محمد بو عزیزی نامی ایک شخص کی خودسوزی کے بعد پورے مشق وستہ اور شمالی افریقہ میں مظاہروں کی ایک لہر پھوٹ پڑی تھی عوام تبدیلی کے مطالبات کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے تھے اور ابتدائی دنوں میں انہیں امید بھی تھی کہ تبدیلی آئے گی لیکن بہارِ عرب کو دس برس گزرنے کے بعد بھی کیا ایسا ممکن ہو سکا ہے بہارِ عرب کے دس اہم لمحات پر آئی ایک نظر ڈالتے ہیں کبھی کبھی کسی ایک کام سے دنیا بدل جاتی ہے سترہ دسمبر دوہزار دس کو تیونس کے ایک ریڑی والے نے خودسوزی کر لی تھی محمد بو عزیزی نے ایک انقلاب برپا کر دیا اور عرب دنیا میں بیداری کی لہر آئی مصر میں قاہرہ کے تحریر سکوئر میں مظاہرے پھوٹ پڑے جن میں صدر حسن مبارک سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا میں نے کبھی بھی ایک اور مدد کے لیے امیدوار کے طور پر کھڑے ہونے کا ارادہ نہیں کیا اٹھارہ دن کے احتجاج کے بعد ان کا تیس سالہ دور ختم ہو گیا اگلی باری لیبیا میں برادر لیڈر مومر القدافی کی تھی وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں میری پوری قوم میرے ساتھ ہے میرے لوگ میری حفاظت کے لیے اپنی جان دے دیں گے مظاہرے مغربی مداخلت کا باعث بنے بعد میں قدافی ایک نالے میں چھپے ہوئے ملے اور انہیں ہلاک کر دیا گیا شام میں بغاوت سب سے زیادہ پرتشدد تھی پانچ لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ایک مشتبہ کیمیائی حملے کی ان تصاویر نے دنیا کو حیران و پریشان کر دیا یہ ہمارے لیے ایک حد ہے کہ ہم کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال اور ان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی دیکھیں اس سے ساری صورتحال بدل جائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں اس کے بجائے روس نے مداخلت کی اور ستر اسد کی حمایت کی لاکھوں افراد خطرہ مول لے کر شام سے فرار ہو گئے کچھ ممالک نے ان کا خیر مقدم کیا کچھ نے ایسا نہیں کیا ان دس سالوں میں کیا بدلہ ہے بالا دست قوت کا خلا پیدا ہوا نتیجہ دن انتہا پسند گروہ مضبوط ہو گئے تنازے نے خطے میں معیشتوں کو تباہ کیا ہے لیکن کیا عرب دنیا میں بیداری کی لہر کامیاب رہی بہت سے لوگوں کے لئے ابھی تبدیلی آنا باقی ہے اور اسی بارے میں مزید گفتگو کے لئے اس وقت بذر یہ سکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بی بی سی اردو کے ہمارے سینئر صحافی سقلین امام سقلین عرب سپرنگ یا بہار عرب کے نام سے موصوم عالم عرب میں عوامی مظاہروں کی جو تحریک تھی آج دس برد بعد اسے کیسے دیکھا جا رہا ہے دیکھیں اب اگر ایک جو واضح طور پر جو چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ تحریک اپنے اہداف ایک تو تہہ نہیں کر پائی تھی اور دوسرے جو بھی انہوں نے کوشش کی یعنی جمہوریت کے لئے یا آزادیوں کے لئے وہ ان میں سے اکثر ممالک کو نہیں مل سکی ہیں سوائے تیونس تیونس ایک واحد ملک ہے اور اس کی وجہ بھی ہے کہ تیونس کی ایک اپنی تاریخی روایت تھی وہاں پہ جمہوری اداروں کی اور شہری آزادیوں کی اور ایک پلوریلیٹی کی باقی ممالک میں مصر کو لے لیں شام کو لے لیں یمن کو لے لیں بہرین کو لے لیں سعودی عرب کو لے لیں اردن کو لے لیں عراق میں لے لیں ان تمام ممالک میں کوئی بڑی کامیابی عرب سپرنگ کے رام سے چلے والی تحریک کو حاصل نہیں ہوئی اور یہ عرب تحریک یا بیداری کا جو صحیح لفظ استعمال ہے اس کو اب عرب سپرنگ جو کہا گیا یہ بھی دراصل ایک مغربی استعلاح ہے جس کا عرب ممالک میں اب استعمال کیا جا رہا ہے عرب ممالک تو مختلف حکومتی نظاموں میں رہ رہے ہیں تو مظاہروں کا سلسلہ ایک ہی زاویے سے یعنی عرب قومیت کے زاویے سے کیوں دیکھا گیا یہی ایک بڑی کنفیوشن ہے عالم عرب میں کہ یہ تحریک روایتی جو عرب قومیت پرستی تھی یا عرب ایک ثقافتی یا لسانی اتحاد جو تھا اس پورے خطے میں اس کو یہ بنیاد بنا کر تصور بنایا گیا تھا انیس سو تیس کے عشرے میں کہ یہ سارا خطہ ایک ہے اور ایک ہی قوم ہے اور کوشش کی گئے کہ یہ سب اکھٹا ہو جائیں لیکن کیونکہ یہ تمام ممالک الگ الگ حصوں میں بڑھ چکے ہوئے تھے اور یہاں پہ ایک نئی شنافتیں پیدا ہو چکی ہوئی تھی تو اس کے نتیجے میں جو اب یعنی دوہزار گیارہ میں دس میں اور جو بغاوت شروع ہوئی عوامی مظاہرے شروع ہوئے اس میں کوشش یہ کی گئے کہ عرب شنافت کو دوبارہ سے دریافت کیا جائے لیکن وہ دریافت کو ایسی بنی کہ یہ اب قومیت پرستی یا سیکلورزم یا سوشلس ریجیم تو تھی ان کے خلاف ہوتی تو لہٰذا یہ تحریک ایک لحاظ سے مذہبی تحریک بن گئی جب مذہبی تحریک بنی تو اس میں ایک یونٹی یہ بنی لیکن ہر ملک میں کیونکہ مختلف حالات تھے لہذا مختلف رد عمل ہوئے سیریہ میں خوفنات پسند کی خون رزی ہوئے اور فسادات ہوئے لیبیا میں ابھی تک جاری ہے یمن میں جاری ہے لیکن جبکہ سعودی عرب میں یا متحدہ عرب امارات میں سرکاری پیسے باٹے گئے لوگوں نے قبول کی اور خاموشی اختیار کی بہرین میں بغاوہ تھی جس کے پیچھے ایک فرقہ ورانا سوچ بھی تھی یعنی عوام کی جو زیادہ تعداد تھی وہ شیعہ فکر سے تھی اور حکمران سنی سے ان کا آپ اصل ایک تصادم بھی تھا سرکلین اب دس برس بعد اگر دیکھیں تو ٹیکنالوجی ہر شعبے میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے لیکن آج سے دس برس قبل ان مظاہروں کے دوران کیا دیجٹل ٹیکنالوجی کا کوئی کردار رہا دیکھیں یہ مظاہروں کی ایک بات جو کہی جاتی ہے بلکہ کچھ لوگ تو اس کو سازشی انداز سے بھی پیش کرتے ہیں لیکن دراصل یہ ایک تبدیلی دنیا بھر میں آغاز ہو گیا تھا تبدیلی کا اس صدی کے شروع ہی میں یعنی پہلے اشرے میں ہی وہ تھا ڈیجٹل ٹیکنالوجی اور نہ صرف ڈیجٹل ٹیکنالوجی کیونکہ آن لائن استعمال تو سن نوے کی دہائی سے شروع ہو گیا تھا لیکن اس طرح سوشل میٹر پلیٹ فارم سے لوگوں کے آپس میں اپنی سطح پر رابطے بننا شروع ہو گیا ٹویٹر ہو گیا فیس بک ہو گیا یوٹیوب ہو گیا ان کی وجہ سے لوگ خود اپنی سطح پر اپنے پیغامات اپنے کنٹینٹس اپنے یعنی تحریک کی جو مظاہروں کی انتظامات جو تھے وہ اسی پر کرتے رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں جب تیونس میں اور ایجٹل میں جو پہلا آئی یعنی مصر میں جو پہلے مظاہرے شروع ہوئے اس میں سب سے بڑا کردار ہے ٹویٹر کا اور فیس بک اور ان کا یوٹیوب کا تھا تو اس کے نتیجے ہی میں باقی لاقوں میں یہ تحریک پھیلی باقی جتنے عرب ممالک پہ جو یہ تحریک پہ جو گرم جو شی لوگوں کی شرکت جو بڑی ہے جو پارٹیسپیشن کا جو لیول جو نظر آیا ہے ہمیں وہ انہی پلیٹ فارمز کی وجہ سے نظر آیا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی پہلی تحریک تو سوشل میڈیا کی وجہ سے پہلے شروع ہوئے ہیں سرکلین امام تفصیلات کے لیے بہت شکریہ